دوستو کل مہا غٹبندن نے ایک ساتھ ایک منچ پر آ کر کے کیندر کی مودی سرکار کی نیندیں اڑانے کا کام کر دیا ہے پر کیندر کی مودی سرکار جو ہے اس طریقے سے پرٹین کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ ان کا اس مہا غٹبندن سے کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے جہاں میڈیا میں بھی آپ یہی خبریں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آج پندرہ پارٹیاں ایک ساتھ ایک منچ پر آئی ہیں وہ خود ہی اپنے فیصلوں پر ایک مت نہیں ہیں اس لیے یہ مہا غٹبندن جو ہے مودی جی کے آگے ٹکنے والا بلکل نہیں ہے تو دوسری طرف ان کے اندبکت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہا غٹبندن جو ہے وہ بھرشتہ چار گڑبندن ہے اور یہاں جتنے بھی بھرشتہ چار ہوئے ہیں وہ تو صرف مہا غٹبندن نے کیے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی تو دودھ کی طرح بلکل سفید ہے جس نے آج تک کوئی بھرشتہ چار کیا ہی نہیں ہے پر اس مہا غٹبندن سے کتنا اثر کیندر کی مودی سرکار پر پڑا ہے اس کے تین پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس ریپورٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا جو کی پہلا پوائنٹ یہ درشاتہ ہے کہ کوئی فرق جو ہے وہ کیندر کی مودی سرکار پر اس گڑبندن سے نہیں پڑنے والا اور اثر اس کا کیسے پڑے گا اس پہلو کو اس سمی کرن کو سمجھنا ضروری ہے جہاں اگر آپ بات کریں دو ہزار انیس کے لوگزبہ چناب صرف بنگال کی اور بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود جو ہے وہ کس قدر ہے کہ زمینی سطر پر ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے پر لوگزبہ چناب میں تمام راجنیتک پارٹیاں جو ہیں وہ الگ الگ اپنے لیے لڑی جہاں بھارتی جنتہ پارٹی فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی اور پچھلے لوگزبہ چناب میں سترہ سے اٹھارہ سیٹے جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگزبہ کی بنگال میں جیتی اور اب اگر دو ہزار چوبیس کے چناب میں اگر کانگریس ہو ٹی ایم سی ہو اور تمام راجنیتک پارٹیاں ایک ساتھ چناب لڑتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں مقابلہ جو ہے وہ یا تو کانگریس اور یا مقابلہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے پیچھ اور اگر یہ مقابلہ ٹی ایم سی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو دو ہزار چوبیس کے لوگزبہ چناب میں اٹھانا پڑے گا اور اسی نقصان کی بھرپائی سے پچھنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سمی کرن اپنا شروع کر دیا ہے وہ سمی کرن ہے مہا گھڑبندن توڑو سمی کرن جس کے چلتے تمام ہتھکنڈے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ اور اس کا پہلا شکار جو ہے بنایا گیا ہے آدیتے تھاکرے کو جہاں کل ادھر تھاکرے سنجے راوت اور آدیتے تھاکرے پٹنا میں موجود تھے جو اس مہا گھڑبندن کا دو ہزار چوبیس کے لوگزبہ چناب میں حصہ بننے چاہ رہے ہیں اور یہی مہا گھڑبندن دو ہزار چوبیس میں خاص طور پر ادھر تھاکرے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پیس تھا اب ادھر تھاکرے گھڑ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ ہے اور کس طریقے سے ایک چھیتری پارٹی کو توڑا گیا بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ جو کی لوٹس کمل کا آپریشن چلایا گیا وہ تصویر دیش کے سامنے ہیں اور اس کا خامیازہ خاص طور پر دو ہزار چوبیس کے لوگزبہ چناب میں مہاراشتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اور جب یہ نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹھانا پڑے گا تو اب شروع ہوا ہے کہ کیسے ایڈی سی بی آئی اور تمام لوگوں کو ان راجنیتک پارٹیوں کے آقاؤں کے اوپر چھوڑا جائے جس کا پہلا شکار مہا غٹبندن کی تصویر کل آئی اور آج تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے ادتے تھاکرے کے قریبی کے اوپر ایڈی کی جو ریڈ ہے وہ ماری گئی ہے کیسے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے جو اب یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ اس کا کوئی اثر مہا غٹبندن کا کینڈر کی مودی سرکار پر نہیں پڑنے والا کس طریقے سے یہ ریڈ ماری گئی ہے ممبئی میں بی ایم سی کے کوویڈ سینٹر گھوٹالے کیس کو لے کر ایڈی کا شکنجہ کستا جارہا ہے ایڈی کی ٹیم نے شکروار کو ادھر تھاکرے گھٹ کے نیتا آدیتے تھاکرے کے قریبی سورت چاوہا کو سمن بھیجا اس میں انہیں پوشتاج کے لیے پیش ہونے کو کہا گیا ہے اس سے پہلے ایڈی نے سورت چوہاک کے آواز پر چھاپے ماری کی تھی اور دستاویج برامت کیے تھے گور طلب ہے کہ ایشیا کی ویب افشالی مہانگر پالکہ میں تیتالیس کروڑ کے آکسیجن پائپ لائن گھوٹالے کا پرتفاش ہوا ہے یہ گھوٹالہ اندو ہردے سمراد پالا صاحب تھاکرے ٹرومہ سینٹر واک کوپر ہسپٹل میں ہوا ہے بادپا پارشد و بی ایم سی نے پارٹی دل کے نیتا ونودمشل نے آروپ لگایا تھا کہ ستہ در دل کی ملی بھگت سے یہ گھوٹالہ ہوا آکسیجن پائپ لائن کو گھوٹالہ پر تب چرچہ شروع ہوئی جب مئی میں کورونا سنکٹ کے بیش ٹرومہ سینٹر آکسیجن کی سپلائی میں کمی کے کارن بارہ کورونا سنکرمت مریجوں کی موت ہو گئی اس کی جاج کے لیے بی ایم سی نے ایک کمیٹی گٹیت کی تھی لیکن اس کی ریپورٹ سارجنک نہیں کی گئی اب اسی معاملے کو لے کر ایڈی کی ٹیم لگتار کاروائی کر رہی ہے اس نے بدوار صبح سولہ سے زیادہ جگہوں پر چھاپے ماری کی تھی یہ چھاپے ماری رازدھانی ممبئی میں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشت کے پور سی ایم اور شی ایم سینہ ادھیاکش ادھر تھاکرے کے قریبیوں پر چھاپے ماری ہوئی ان میں سے کچھ لوگ پور منتری آدیتے تھاکرے کے بھی قریبی ہیں شکروعار کو سورج چاوا کو سمن بھیجا ویدیشی سپاری کی تسکری سے جڑی مانی لانڈرنگ ماملے میں ایک گرفتار وہی پریورتن ندیشالے ایڈی نے بھارت میں انمار سیما سے ویدیشی سپاری کی تسکری کے ماملے میں جڑی مانی لانڈرنگ جاج کے سلسلے میں ناکپور کے وسیم باولا کو گرفتار کیا تھا باولا کو برسپتی وارکو دھن شو دھن یعنی کی دھاراؤں کے تحت گرفتار کیا کیا اسے ممبئی کے ایک وشیش عدالت نے تیس جون تک ایڈی کی حراست میں بھیجا ایجنسی کے انسار باولا اسم کے ویپاریوں، ٹرانسپورٹروں گودام مالکوں اور شیل سنستاؤں کے ساتھ ویدیشی سپاری کی تشکری میں ساملتا یہ لوگ اسے ناکپور چھتر میں سپاری کی بکری خرید کی سوویدھا کے لیے فرضی چلان اپلپت کراتے تھے باولا نے گپت ادھکارک دستاویش حاصل کرنے کے لیے ایڈی کرمچاریوں کو رشوت بھی دی اس نے ایڈی کی جانسے بچنے کے لیے بار بار فون بدلے سمن کا جواب نہیں دیا اور ناکپور میں ہونے کے باوجود تلاشی کاروائی سے بچنے کا پریاس کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ شبزینہ نیتا عدیتے تھاکرے نے برسپت مار کو مہاراشت کی ایک ناشندے سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے آروپ لگایا کہ وہ ڈری ہوئی ہے اور کائرو کی طرح لڑ رہی ہے انہوں نے یہ ٹپنی کوویڈ نائنٹین دیگبھال کیندر اسطاپت کرنے میں کتھت انیمتاؤں کو لے کر ایڈی کی کاروائی اُدھف تھاکرے کے پریوار کی سرکشہ میں کمی کیے جانے کے بیچ آئی ہے تھاکرے نے پترکاروں سے بھادشیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی دیش میں لوگٹنطر کے لیے سنگھرش کر رہی ہے اور اس وجہ سے کیندر اور راجے سرکاروں کی جانچ ایجنسیاں کاروائی کر رہی ہیں راجے کے پور پریوارن منطری نے دعویٰ کیا کہ مہانگر پالکہ میں کتھت پھرشتہ چار کے خلاف شیرسینہ کے ایک جولائی کے ویروت مارچ کے قارن ان کے قریبی صحیحیوگیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سرکار بہت بھیبت ہے اور وہ کیندری ایجنسیوں کا اپیوگ کر کے کائرو کی طرح لڑ رہی ہے یدی آپ لڑنا چاہتے ہیں کے میدان میں آنا ہوگا دیش اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ راجے کے لوگتنطر کی حتیہ کر دی گئی ہے تھاکرے نے اپنے سہیوگی شیرسینہ کی یوبا اکائی یوبا سینہ کے سچیو سورج چوہار سے ملاقات بھی کی ایڈی نے بدھوار کو چوہار کے پریسطروں کی تلاشی لی شیرسینہ نیتا اور یوبا سینہ پرمک عدیتے تھاکرے نے کہا کہ سینہ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پیچ گڑھ بندن راجے میں بھرشتہ چار کو دور رکھنے کے لیے کیا گیا تھا ممہ میں راجے سارجنیک سواستے ویبھاک کے سواستے اور کلیان کے اندر کا ادھاٹن کرنے والے تھاکرے نے کہا کہ پارٹی پرمک ادھا تھاکرے بھرشتہ چاریوں اور بھرشتہ چاریوں کو باہر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھے بھاتپا اور سینہ نے سومبار کو لوگ سبح اور راجے ویدھان سبح چناف کے لیے گڑھ بندن کی گوشنا کی دو دن پہلے ہوئی گوشنا کے بعد کچھ لوگوں کو اب اچھ رکھت چاپ ادھا جی نے نہ خاؤں گا نہ خانے دوں گا کہہ کر گڑھ بندن کیا دیش کے لیے مہاراشتر اور اس کے کسانوں کے لیے گڑھ بندن کی ضرورت تھے تھاکرے ونشج نے گروار کو کہا نہ خاؤں گا نہ خانے دوں گا نہ تو میں بھرشتہ چار کروں گا نہ ہی کسی کو اس میں شامل ہونے دوں گا کا نعرہ پردھان منتری نرندر موڈی نے دو ہزار چودہ کے ابھیان کے توران استعمال کیا آدھتے نے دونوں دلوں کے دوبارہ نرواشن ہونے پر مہاراشتر کے مکہ منتری پت کے بٹوارے کو لے کر چل رہی اٹکلوں کو بھی خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ تھاکرے اور بھادپا پرمک امیش شاہ کے گڑھ بندن کی شرطوں پر چرچہ کی اب آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ سی ایم امیش شاہ اور جو پریس کانفرنس اپنی چرچہ کی بات کہی اس پر آگے کی بات کرنا ضروری ہے گڑھ بندن آبا آگے بڑھ رہا ہے پدوں کے علاوہ جو مہتپون ہے وہ یہ کی سمپتی کر چھوٹ آدھی پر سہنا کی مانگو پر سہمتی بن گئی ہے کلیان کے اندر روگیوں نے نشلک دوا پریوکشالا جانچ میں سہیوک تینا شروع کر دیا ہے اور آدیتے نے دنچ قصہ دیکھ بھال اور نفجاش ایشو دیکھ بھال کے لیے مہاراشت کے ایک سو اکیون پراتمک سواستے کندروں میں ٹیڈل مل سیوائیں بھی شروع کر دی ہیں اور ارجن کھیتکر نے گروار کو دہرائیا کہ وہ سہیوگی بھاجپا کی راجع اکائی کے ادھیاکش راوہ صاحب دانوے کے خلاف لوگ صبح چناؤ لڑیں گے خودکر نے کہا کہ میں گڑھ بندن سے ناراض نہیں ہوں میں ادھب جی سے ملوں گا اور راوہ صاحب دانوے کے خلاف چناؤ لڑنے کی اجازت مانگوں گا اگر مجھے اجازت نہیں ملی تو میں نردلی امیدوار کے طور پر چناؤ لڑوں گا خودکر جو پشو پالن دیری وکاس اور پالن راج منتری ہیں انہوں نے ویدھان صبح چھتر کا پرتے ندھت کرتے ہوئے تمام گھوٹالے کیے ہیں جس کے پارے میں بات کرنا ضروری ہے جہاں مہا گڑھ بندن کی تصویریں سامنے آتی ہیں پٹنا سے اور جب تمام راج نتک پارٹیاں ایک ساتھ ایک منچ پر ہوتی ہیں اسی دوران مہا گڑھ بندن کو توڑنے کی ساجشیں جو ہیں وہ بھاچپا دوارہ شروع ہو جاتی ہیں جہاں اس کا سب سب پہلا شکار جو ہے وہ عادتے تھاکرے کے قریبیوں کو بنایا گیا ہے جس کے چلتے اس مہا گڑھ بندن کو توڑا جا سکے ہر ایک تصویر آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا تیجھے ازاست شکریہ